اسلام علیکم ایک دفعہ امام علی علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے رسول کی احادیث سنا رہے تھے کہ اتنے میں کوئی پوچھنے لگا یا علی زنا کرنے والوں کی زندگی میں کون سے مصیبتیں شامل ہوتی ہیں جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے بندہ خدا میں نے اللہ کے رسول سے سنا زنا کرنے والوں کی زندگی میں پانچ چیزوں کو رکھ دیا جاتا ہے وہ پوچھنے لگا یا علی کونسی چیزیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا زنا کرنے والوں کے چہرے سے اللہ اپنی رحمت کا مو موڑ لیتا ہے وہ انسان بے آبرو ہو کر زندگی گزارتا ہے دوسرا اس کے رسک میں دن با دن کمی اور رکافٹیں آنے لگتی ہیں اور یوں وہ مفلسی اور پریشانی کے دلدل میں پستا چلا جاتا ہے اور تیسرا اس کی عمر اور صحت دن با دن کم ہوتی جاتی ہے اور چوتھا اللہ ایسے انسان کی نیک عمال قبول نہیں کرتا اور چوتھا اللہ ایسے انسان کے نیک عمال قبول نہیں کرتا اور اللہ ایسے انسان سے ناراض رہتا ہے اور پانچوان اللہ اپنے فرشتوں سے وعدہ کرتا ہے کہ اس کے مقدر میں دوزت کی آگ لکھ دی جائے اور یوں زناح کرنے والا اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھتا ہے ایسے بلا ایسے انسان کی عمال اپنے ہوگی اور ایسے انسان کی مographics تنیا